ہم پڑھ رہے ہیں سی پلس پلس پروگرامنگ ڈیئر ویورز آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو سیکھ کر بڑے آرام سے ایک مشکل سے مشکل پروگرام بھی چند ہی منٹوں میں آسانی سے بنا لیں گے آج ہم دو پروگرامز کریں گے سم آف سیریز کا اور سم آف آرڈ نمبرز کا اگر آپ ان پروگرامز کو سمجھ لیتے ہیں آسانی سے اور جو کہ آپ یقیناً آرام سے سمجھ لیں گے جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کوئی بھی سیریز آسانی سے بنا سکیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سی پلس پلس پروگرامنگ سم آف سیریز یوزنگ وائل لو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ لیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کر دیں اور تاکہ آپ کے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ ہمارے پاس دو پروگرامز ہیں یہ لیفٹ سائٹ پر آپ نے اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک سریز ہے پہلے ہم یہ چھوٹی سی سریز کو سال کریں گے پھر ہم اسی پروگرام سے یہ سمجھیں گے اگر آپ کے پاس یہ ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور اگر یہ ہنڈرڈ تک ہو تو اسے آپ نے کیسے سال کرنا ہے تو پہلے جب آپ اسی کو سال کر لیں گے تو اسی پروگرام میں ایک چھوٹی سی چینج کے ساتھ آپ اس طرح کی کوئی بھی سریز جو ون سے ہنڈرڈ تک ہو یا ون تھاؤزنڈ تک ہو تو ایزلی آپ اس کو سال کر سکیں گے ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم فنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے int a and comma s a اور s دو ویریبلز ہیں انٹیجر ٹائپ کے s کی ویلیو کیا ہے 0 a کی ویلیو کیا ہے 1 ڈیر سٹوڈنٹس اس میں ٹرک یہ ہے جو آپ نے اس کو سمجھنا ہے ٹرک یہ ہے آپ نے کہ ان ویریبلز کی ویلیو کو آپ نے اس ورکنگ میں اس جگہ پر آپ نے لکھتے جانا ہے بس یہ ٹرک ہے یعنی ان ویریبلز s اور a کی ویلیوز کو آپ نے اس ورکنگ میں ساتھ کے ساتھ جیسے جیسے ان کی ویلیوز چینج ہوگی وہ لکھتے جانا ہے اب s کی ویلیو 0 ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور a کی ویلیو 1 ہے یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب یہاں پر آئے گا کمپیوٹر a کی ویلیو کیا ہے 1 ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا 1 is less than or equal to 4 اب یہ لوپ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ٹرک سمجھ لینا 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں تک 4 تک اب کیوں ہم نے 1 سے 4 تک ہی اس کو کیوں رن کیا ہے اس لوپ کو چلایا ہے آپ سیریز کو دیکھیں یہاں loop کیا ہے 1 ہے اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے 4 تو ہم نے اس لیے لوپ کو 1 سے 4 تک چلایا ہے اور جہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے a plus plus یعنی a کی ویلیو میں ایک انکریمنٹ یہاں پر ایسا کیوں کیا ہے یہاں پر ایسا اس لیے کیا ہے کہ 1 اور 2 میں کتنے کا ڈیفرنس ہے 2 اور 3 میں کتنے ڈیفرنس ہے اور 4 میں کتنا ڈیفرنس ہے 1 کا تو 1 2 3 4 میں 1 1 کا ڈیفرنس آ رہا ہے اس لیے یہاں پر A++ تو ہمیں یہاں سے کیا ٹیکنیک ہم نے سیکھنی ہے کہ لوب کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے 1 سے کہاں تک جہاں تک سریز چل رہی ہے 4 تک کتنے کتنے کا ڈیفرنس ہے 1 1 کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پر 1 لکھیں گے یہاں پر 4 لکھیں گے اور یہاں پر A++ اب اسی طرح اس پروگرام کی ٹیکنیک سمجھیں کہ یہ اور نمبرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 سے لے کر 9 تا 1 پلس 3 پلس 5 پلس 7 پلس 9 یہ اور نمبرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں یہ لوب کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے 1 سے کہاں تک 9 تک تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا 1 لکھا ہے اور یہاں پر کیا لکھا ہے ہم نے 9 تک یعنی لوب 1 سے 9 تک چلے گی تو ایک تو یہ آپ کو یہاں سے اندازہ کرنا ہے کہ لوب کو اپنے کہاں سے کہاں تک چلانا ہے یہ 1 ہے اور یہ 9 ہے تو یہاں 1 اور 9 اب دیکھیں 1 اور 3 میں کتنا ڈیفرنس ہے 2 کا ڈیفرنس ہے 3 اور 5 میں کتنا ڈیفرنس ہے 2 کا ڈیفرنس ہے تو 2 2 کا ڈیفرنس آ رہا ہے اس لئے یہاں پر غور کریں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے A is equal to A plus 2 یعنی A کی value میں 2 2 کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو ہم اس کو ایسے یہاں پر لکھیں گے یہاں پر دیکھیں 1 کا ڈیفرنس تھا اس پروگرام میں تو A plus plus لکھا تھا یہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں A is equal to A plus 1 تو اب اس کی working کو ہم understand کر لیتے ہیں آپ کو technique سمجھ آگی ہوگی S کی value کہہ 0 A کی value کہہ 1 یہاں پر ہم نے working میں لکھ لینا ہے A کی value کہہ 1 1 is less than 4 condition true condition true ہوگا تو body of loop کے اندر آئے گا اب آپ نے یہ جو equal sign ہے یہ یاد رکھنا ہے equal sign کی right side value یعنی S plus A اس کو پہلے حل کرنا ہے اس کا جو بھی answer ہے وہ S valuable کو دے دینا ہے اب S کی value کیا ہے یہاں سے دیکھیں گے 0 ہے اور A کی value کیا ہے یہاں پر یہاں سے دیکھیں گے ہم 1 ہے تو 0 plus 1 1 ہوگا کس کو ملے گا S کو مل جائے گا تو اب S کی value کیا ہو جائے گی 1 وہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے پھر A plus plus سے کیا ہوگا A کی value میں plus plus A کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو A کی value میں ایک increment ہو جائے گا تو A کی value جو ہے وہ 2 ہو جائے گی یہ پہلے 1 تھی اب 2 ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آئے گا اس کے بعد computer کہاں جائے گا واپس while اس curly brace سے واپس کہاں جائے گا واپس while loop پر جائے گا یہاں while اب A کی value کتنی ہے 2 2 is less than or equal to 4 condition true ہے تو body of loop کے اندر آئے گا اب پہلے اس کو solve کرے گا اتنے حصے کو پہلے solve کرے گا S کی value کیا ہے یہاں سے پتہ چلے گا 1 ہے اور A کی value کیا ہے یہاں سے پتہ چلے گا 2 ہے 1 plus 2 کتنا ہوگا 3 3 کس کو assign ہو جائے گا S کو تو S variable کی value کتنی ہو جائے گی 3 وہ یہاں پر ہم لکھ لیں گے اب A plus plus A کی value کتنی ہو جائے گی A کی value بھی 3 ہو جائے گی پہلے 2 تھی یہاں پر غور دیکھیں تو اب 3 ہو جائے گی اس کے بعد کمپیوٹر اس curly brace پر آئے گا اس curly brace سے واپس while پر جائے گا اب A کی value 3 ہے 3 is less than or equal to 4 condition true body of loop کے اندر آئے گا S کی value بھی 3 ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے اور A کی value بھی 3 ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے 3 plus 3 6 ہوگا 6 کس کو ملے گا اس S کو assign ہو جائے گا تو S کی value ہو جائے گی 6 اب A پلس پلس سے اس A پلس پلس سے A کی value کیا ہو جائے گی 4 ہو جائے گی پہلے 3 تھی اب کتنی ہو گئی 4 اس کے بعد کمپیوٹر اس curly brace پر آئے گا واپس جائے گا اب A کی value کتنی ہے ہمارے پاس 4 4 is less than or equal to 4 یہ condition کیا ہو جائے گی true body of loop کے اندر آئے گا S کی value پہلے اتنے حصے call کرنا یعنی equal fine کی right side کو پہلے solve کیا جاتا ہے S کی value 6 ہے اور A کی value 4 ہے 6 پلس 4 کتنے ہو گا 10 کس کو ملے گا S کو تو S کی value کیا ہو جائے گی 10 ہو جائے گی A پلس پلس سے A کی value کتنی ہو جائے گی 5 ہو جائے گی واپس ہی آئے گا یہاں سے واپس جائے گا A while پر A کی value کتنی ہے 5 ہے 5 is less than or equal to 4 condition false جب یہ condition false ہو جائے گی اسے بولتے ہیں condition یہ condition false ہو جائے گی تو body of loop یعنی اتنے حصے کو یہ چھوڑ دے گا ان statements کو skip کر دے گا اور یہاں پر آئے گا C out والے statement پر C out کیا کرے گا یہاں C out statement یہ اس S variable کی value کو print کرائے گا S variable کی value کتنی ہو گئی 10 یہ 10 آ گیا اب S کی value یہاں 10 تھی دیکھیں یہاں 10 print یہ آپ کی output یہ ہے یہ ساری اس کی working ہے variable کا records ہے یعنی یہ rough عمل ہے تو یہ 10 اس کا کیا آگیا output اگر آپ اس کو حصال کریں 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 تو اس سریز کو سم کر کے answer کیا آیا 10 یہ question تھا اس کو جب ہم add کریں گے تو اس کا answer کیا آیا گا 10 آئے گا similarly یہاں پر اگر آپ اور کریں یہاں پر بھی S کی value کیا ہے 0 یہاں پر لکھ دی working میں اور A کی value کیا ہے یہاں پر لکھ دی working میں 1 ہے تو S کی value 0 اور A کی value 1 یہاں سے ہم نے دیکھ کر لکھی ہے یہاں سے اب A کی value کتنی ہے 1 ہے 1 is less than or equal to 9 condition true ہے body of loop کے اندر آئے گا S کی value کتنی ہے 0 پر A کی value کتنی ہے 1 0 plus 1 1 answer آئے گا کس کو کس کو ملے گا S کو تو S کی value کیا ہو جائے گی یہاں پر 1 ہو جائے گی اب A plus 2 اس پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا equal sign کی right side کو پہلے solve کرنا A کی value کتنی ہے ہمارے پاس 1 ہے 1 plus 2 کتنا ہو جائے گا 3 3 کس کو ملے گا A کو تو A کی value دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھ دی ہے 3 اب یہاں اس curly brace پر آئے گا اس curly brace یہاں پر آئے گا S plus A کو پہلے solve کریں گے S کی value کیا ہے 1 نہیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے اور A کی value کتنی ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے 3 1 plus 3 کتنا ہوگا 4 4 کس کو ملے گا S کو تو S کی value ہو جائے گی 4 یہاں پر لکھ دیں گے A is equal to A plus 2 اس سے کیا ہوگا A کی value میں 2 add ہو جائیں گے تو A کی value پہلے 3 ہے جب 2 2 ہے ڈھونگے تو A کی value کیا ہو جائے گی 5 ہو جائے گی پھر یہاں آئے گا یہاں سے واپس جائے گا A کی value کیا ہے 5 5 is less than or equal to 9 condition true body of loop کے اندر یعنی یہاں پر آئے گا S کی value کتنی ہے 4 ہے اور A کی value کتنی ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے 5 ہے 4 plus 5 9 کس کو ملے گا S کو یعنی اس کو حل کر کے answer اس والے S کو مل جانا ہے S کی value ہو جائے گی ہمارے پاس 9 اب اس line سے کیا ہوگا اس statement سے A کی value میں 2 add ہو جائیں گے تو A کی value کتنی ہو جائے گی 7 اس کے بعد computer کیا کرے گا computer یہاں پر آئے گا یہاں سے واپس جائے گا A کی value کتنی ہے ہمارے پاس 7 ہے 7 is less than or equal to 9 condition true ہو جائے گی body of loop کے اندر آئے گا S کی value 9 ہے اور A کی value 7 ہے 9 پلس 7 16 کس کو ملے گا S کو تو S کی value ہو جائے گی 16 A پلس 2 سے A کی value کیا ہو جائے گی 9 ہو جائے گی یہاں سے واپس جائے گا 9 is less than or equal to 9 condition true ہے یہاں پر آئے گا S کی value 16 ہے اور A کی value 9 ہے 16 پلس 9 25 S کو مل جائے گا کتنا 25 اب A کی value کتنی ہو جائے گی 9 ہے تو 2 add کریں گے 11 ہو جائے گی واپس جائے گا یہاں سے یاد رکھیں یہاں سے واپس جائے گا اب A کی value کتنی ہو چکی ہے 11 11 is less than or equal to 9 condition false اس کو چھوڑ کر یہاں پر آئے گا C out S S کی value کو print کریں گا S کی value کتنی ہے 25 تو یہ 25 پورے program کا answer ہوگا یہ ساری اس کی working ہے یہ working اس لیے آپ نے کاغذ پر اس کی program کی practice کرنی ہے دونے programs کی اور ان کی variables کی value کو working میں ساتھ ساتھ لکھتے ہیں جیسے variable کی یہ program آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو پھر اس کو زبانی computer پر code کریں اور اس کی working کو چیک کریں امید ہے آپ کو یہ program سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے میرے channel کو subscribe کر دیں اور notification bell پر click کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا notification آپ کو مل سکیں اپنا خیال رکھئے یا next lecture میں ملقات ہوگی اللہ حافظ